غزہ میں اسرائیل کی دیشت گردی اروج پر نے حتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری سہہنی پورسے سے زمینی کاروائی کا دائرہ پوری غزہ تک پھیلا دیا زمینی اور فضائی کاروائی میں تیزی اب تک اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد سولہ ہزار سے زائد چار روز میں پانچ سو سے زائد مقامات پر حملے سات سو سے زائد فلسطینی شہید دھوری شہریت کے حامل 871 افراد رفا کراوسنگ سے مصر پہنچ گئے امریکہ، ترکیہ، جارمنی اور آسٹریلیا سمیت دیگر ممارک کے شہری شامل عالمی برادری جنگ بندی کے لیے کوشہ فرانسی سے صدر ایمنال میکرون کی قطر آمد امیر قطر سے ملاقات میں جنگ بندی پر غور اسی باغیوں کا بحیرہ اہمر میں دو اسٹریلی بحری جہازوں پر حملے کا دعویٰ ایک بحری جہاز کو نیول میں زائر جبکہ دوسرے کو نیول ڈرون سے نشانہ بنایا گیا رضا میں بربریت کی داستان رقم کرنے والے اسٹریل کے بحری جہازوں کا بحیرہ اہمر میں قبرستان بنا دیں گے اسی فوج کا ترجمان گیایا ساریا کے دھنگی فلسطینیوں پر اسرائیلی جاریت نہ رکی تو یہ آگ پوری خطے کو لپیٹ میں لے لے گی جنگ روپنے کے لیے اسرائیل کو حملے بند کرنا ہوں گے بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے افوان مہاچرین کے حوالے سے آئین اور قانون کے مطابق حل نکالا جائے گا ایک رامتی ریاض سے منوال اللک پاکر کا انٹریو چند روز کی کمی سموک پھر شدت اختیار کر گئی لاہور بدلصور فضائی علوگی کی لپیٹ میں دنیا بھر میں دو سو پچپن ائر کوالیٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرے نمبر پر نئی ڈیلی میں سموک سے صورتحال ابتر تین سو پین تیس ایک یو آئی کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا سموک سے دمی اور خانسی کے مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں تیبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت سابق جرمن پی ٹے آئی اور شاہ محمود پریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج ہوگی خصوصی عدادت کے جاج حبول حسنات ذلکرنین اڈیالا جویل میں سماعت کریں گے آج ملزیمان کو سائفر کیس کے چالان کے نقول فراہم کی جائیں گی عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے الیکشن بہت اہم ہے عوام کی مدد سے الیکشن جیت کر مہنگائی کو دھرائیں گے سیاسی انتقام ہار گیا موشی بدھالی کو شکست دینی ہے چار سالہ تباہی کا سیاہ دور نہ آتا تو موشی بدھالی سے بچ جاتے ہیں صدر نون لیگ شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں اور سابق اراکی نے قومی و صوبائی اسمبلی کی ملاقاتوں میں گفتگو بشیر میمن کو سندھ کلچر ڈے کی مبارک بات دی ایم کیو ایم سے ہونے والی بات شیط پر بھی مشاورت خیبر پختونخا کا اگلا وزیر اعلہ میں بنوں گا سب پارٹیاں میرے پیچھے ہوں گی نوشہرہ میں اکیلہ الیکشن میں کھڑا ہوں گا دیکھتا ہوں کون میرا مقابلہ کرے گا ملک میں انتشار سابق چیئرمن پی ٹے آئی کی وجہ سے آیا ہے اپنی وزارت اعلہ میں پولیس اور دیگر اداروں کو ٹھیک کیا مجھے ذاتی لالچ نہیں آئندہ بھی نظام ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا پی ٹے آئی پارلیمنٹیرینز کی چیئرمن پرویس خطک کا جلسے سے خطاب اور شہرہ کے دو قومی اور پانچ صوبائی سیٹوں پر خود اپنے بیٹوں اور دامات کو کھڑا کرنے کا اعلان امریکی جیل میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی آفیا صدیقی سے ملاقات دونوں بہنوں کو گلے ملنے کی اجازت نہیں بھی گئی ہائی سیکیوریٹی جیل میں ملاقات کے دوران شیشہ درمیان میں تھا دونوں بہنیں ایک دوسرے کیس سامنے بیٹھ کر روتی رہیں آفیا کی صدیقی کی حالت ناقابل بیان ہے بہت دکھی ہوں آفیا صدیقی کی جیل میں حالت پہلے سے زیادہ فراب ہو گئی ملاقات کے بعد داکٹر آفیا صدیقی کا ویڈیو بیان نگرام حزیر علیہ پنجاب موسیٰ نکوی کا گورنمنٹ عبد الرحیم میموریل اسپتال کا دورہ ایمرجنسی اور وارڈز کا معاینہ کیا مریضوں کے لئے فراہم کردہ طبی سہولتوں کا جائزہ موف تدویات نافون کی فراہمی کی سہولت خواتین مریضوں کی تیمارداروں نے شکایات کے امبار لگا دیے صفائی کے ناقص انتظامات موسیٰ نکوی کا شکایات کا فوری نوٹرز سے ایمیس کو سخت وارننگ باہر سے عدویات خریدنے والے مریضوں کو لوہہکین کو پیسے واپس کرنے کا حکم مریضوں کو مفت عدویات کی فراہمی میں کوئی کوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی موسیٰ نکوی اور خیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری تین دسمبر کو دو ہزار سات سو اکتر افغان باشندے واپس چلے گئے واپس جانے والوں میں بچی اور خواتین بھی شامل اب تک چار لاکھ سات ہزار چیسو اسی تارکی نے وطن واپس جا چکے پاکستان نے چالیس پرس تک افغان باشندوں کی مہمان نوازی کی